مطلب کا وزن بہت باری ہوتا ہے اس لیے تو مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں منافق ہوتا تو خجوم ہوتا میرے ساتھ مخلص ہوں اس لیے تو تنہا ہوں لفظ لڑکیوں تشریح کسی کی جنت کسی کی عزت کسی کی دہن کسی کی رحمت شدت درد سے شرمندہ نقیم میری حفظ جن سے رشتے گہرے ہوں وہ درد بھی گہرے دیتے ہیں ٹائم پاس ضروری نہیں کہ ٹائم پاس کچھ دن کا کچھ لوگ ایک سال دو سال تین یا چار سال بھی ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں اور اتنی محارت سے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ پیتا آپ کا ہر لہا آپ کو سچ لگتا ہے کیونکہ آپ کو ان پر یقین ہوتا ہے پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز پو جائیں گے باکردار عورت بھی جس لالچ کو سیف سمجھ کر لپک جاتی ہے وہی سے وہ گہرے زخم کھاتی ہے ہم ہس کے چھپا لیتے ہیں غم اپنا لوگ ہمیں دیکھ کر ہم جیسا بننے کی دعا کرتے ہیں اللہ نے عورت کو بہت کیل دی اور پشیدہ بننے کی خود کو ہر مرد میں بانٹ کر اپنے آپ کو سستا اور گھٹیاں نہ بنائیں نہ سمجھے ہی رہتے تو ٹھیک تھا الجنے بڑھ گئی جب سے سمجھ دار ہوئے ماضی بدل نہیں سکتا مگر حال اور مستخدر آج بھی ہماری مٹھی میں ہیں لوہر نرم ہو کر ازار بنتا ہے سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے اور آدمی کا دل نرم ہو کر انسان بنتا ہے حرام تلقات کی فضول مصروفیات انسان سے سجدے کی تفیقی چھین لیتی ہے جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعوی نہیں کرتے اور جو اخلاص سے خالی ہوں ان کی زبانوں پر دعوی ہوتے ہیں جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا مت کرنا کبھی ہو رو اپنے آپ پر اے انسان رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دی تین باتوں سے حضور رحم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کبھی بھی اپنے دوست کے ساتھ بحث نہ کریں نمبر ایک نمبر دو کبھی اپنے دوست کا مزاق نہ اڑا جہاں مزاق ہوتا ہے وہاں نفرت ہوتی ہے نمبر تین اپنے دوست سے کوئی ایسا باتہ نہ کریں جسے تم پورا نہیں کر سکتے زندگی میں دکھ جت شدد کا بھی ہے اللہ تعالی نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے آپ کا حساب تاب شاید غلط ہو جائے گا لیکن اس کے پاس سارا حساب تاب دلکل اپنی اصل حالت میں مجود ہے وہ اگر دکھ سے گزا سکتا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا زرد پتے یہاں سے اترتے ہیں سبس پتے نہیں سے نکلیں گے صحبتوں کو ممولی نہ سمجھا کریں صحبتوں کے رنگ تطبیت کو پھیکہ کر دیتے ہیں مطلب کی کشتی پر سوار بہت بہت چلد مخلص لوگوں سے بچھر جاتے ہیں بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ کا صرف کچھ نصیبوں سے پتھواتے ہیں اپنے تو وہ ہیں جو آپ کے درد پر سمجھتے ہیں ورنہ حال تو کوئی بھی پوچھ لیتا ہے رب العالمین تک پہنچنے کے لئے رحمت العالمین کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے اپنے دل کی افاظت کریں کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں دوسروں کے درد اٹھانے والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے درد اٹھا دے گا ہاتھ پکڑنے اور تھامنے بہت فرق ہوتے ہیں پکڑنے والے کی پکڑ چاہیے جاتے ہیں کتنے ہی مضبوط کو وقتی ہوتی ہے جبکہ تھامنے والے ہاتھ تاہیات ہوتے ہیں دولت اور سچی مفتر بچپن میں مفت ملتی ہیں جوانی میں کمانا پڑتی ہیں اور پڑھاپے میں مانگنا پڑتی ہیں یہ چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ